اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں سارے خیر وفید کے ساتھ ہوگئے دوستو آج میں گجران والا جھنڈےالا بھاگ والا میں موجود ہوں ما شاء اللہ خوبصورت رہی ہیں یہ دونوں بھائی شوک کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شوک کو ڈونڈ کے پرموٹ کرتے ہیں ہمارا بپاریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم خود بھی شکین ہیں آج ایک اور آپ دوستوں کے لیے شکینی بھائی کو ڈونڈا ہے ان کا ما شاء اللہ بہت اچھا ہے انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان کے پاس کافی اچھے خوبصورت رہی ہیں یہ دیکھے کجلے ہیں اور ان کے پاس بیڑے بھی ہیں یہ اپنے جنوروں کے اوپر یہ کجلے نسل کے اوپر بریڈ پر کام کر رہے ہیں چلے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی ہاں جی سر کیاال ہے ٹھیک تھاک ہے جی الحمدللہ اچھا جی سر آپ کا نام کیا ہے محمد اسمان اچھا اسمان بھائی اور آپ کا نام محمد بلال آپ دونوں بھائی ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے کی لوکیشن اس وقت ہم کہاں موجود ہے جنڈیالہ باغوالہ نزد پسرورورورڑ ٹھیک ہے جنڈیالہ باغوالہ نزد پسرورورڑ گجرانوالہ اچھا اسمان آپ نے نام بتائے نا اسمان بھائی یہ آپ کا جو شوک ہے آپ کتنے عرصے سے یہ شوک کر رہے ہیں یہ پہلے میرے والد صاحب کے تھا جی اب ہم میں مکمل ہو گیا ٹھیک ہے کتنے عرصے سے آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی بلال بھائی یہ ذرا بتائیے گا جو آپ کے پاس اس وقت یہ کجلہ موجود ہے یہ موسک ہے اس کی بلیڈ لائن کیا اور اس کا ویڈ کیا ہے بھائی جان یہ موسکی رہا ہے بلیڈ لائن اس کی کلندری ہے کلندری ٹھیک ہے تو ہائٹ اس کی ماشاءاللہ تاریس یا تاریس بیالی سے تقریب بنا بیالیس ہے بیالیس اور لیند بھی تقریبا سکسٹی ہے ماشاءاللہ دوستے دیکھیں یہ جنڈیالہ باغوالہ سے ماشاءاللہ خوبصورت رہی ہیں یہ دونوں بھائی شوک کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے جنور کے دانت بھی دکھاتے ہیں کافی دوست بولتے ہیں کہ یہ جنور بڑا ہے تو یہ دوندہ ہے یا چوگا ہے یا چھکا ہے لیکن ہمیں دانت نہیں دکھائے آج آپ کو انشاءاللہ اونے اور دانت بھی دکھاتے ہیں جی بلال بھائی اس کے ذرا دانت دکھائیے گا یہ دیکھیں دوستو یہ دانت نکال رہا ہے دوندے کے اور کھیرے کے ابھی دانت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت رہی ہیں یہ تین نشانوں میں جنور ہے ایک ہونٹوں پہ اور دو آنکھوں پہ اور باقی اس کے نکوڑے کی میں آپ کو گنجائش دکھا پھریں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا اور خوبصورت رہی ہیں جنور ہے دوستو جس طرح آپ میں پوچھتے ہیں کہ کجلے کی جو پہچان جو پورے پوائنٹ وہ کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے دوستو اس کی ٹانگیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جنور کی ٹانگیں بلکل سیدھی ہیں اور اگلے جو پاؤں وہ مضبوط ہیں نکوڑ اچھا ہائٹ لینٹ اچھی اور دم یہ دیکھیں یہ دم دوستو خوبصورتی میں آتی ہے اور جتنے یہ پاؤں کھولے ہوں گے اتنا ہی جنور زیادہ ویڈ کرتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے اچھا سارے یہ آپ کے پاس یہ جو جنور ہے یہ آپ اگلے سال کے لئے اس کو تیاری دیں گے جی بھائی یہ اگلے سال کی تک ٹھیک ہے اسمان بھائی آپ جنور کتنے کا لے کے آئے تھے یہ بھائی پینتیزار کا لائے تھا پینتیزار کا بچہ لے ماشاءاللہ تو تب اس کی عمر کتنی تھی یہ تقریبا دو منت ہوگی ڈیر دو منت ڈیر دو منت ہوگی صحیح ہے اور آپ اس کو اس وقت جو گرمی کا موسم چل رہا ہے خوراک میں آپ اس کو کیا کچھ دے رہے ہیں خوراک میں سے دے رہے ہیں چروں کی دال جو ہے پانی میں بھوک پر ڈیر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بارہ میں پھکی لسی دہیں کی لسی دیتے ہیں دہیں کی لسی دیتے ہیں اور سبا چارہ ڈالتے ہیں لوسر مقیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں کافی عرصے سی یہ شوک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جانور کی انشاءاللہ تیاری بھی لگوائیں گے نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے دیں گے اگر آپ دوستو کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کچھ ہیں ہمالا بکرہ منڈی کو اسی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہے تاکہ ہم آپ دوستو کے لیے مزید اس طرح کے شکینی ڈھونڈ کے سامنے لاسکے اور آپ دوستو کا شوک دے کے بڑھ سکے اچھا بلال بھائی اس وقت اس کا وزن کتنا ہوگا اچھا تین مالنا اس کا کھیرے میں ابھی دوندہ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ بلیڈ لائن ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچ لاکھ لگائیں سات لاکھ لگائیں آٹھ لاکھ لگائیں تو بھائی یہ بتا رہے کہ پینتیس ہزار میں بھی آپ ایک اچھا شوک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے آپ کی نظر کام کرنی چاہیے کہ جانور کون سا بڑھنے والا ہے کون سا نہیں بڑھنے والا تو باقی ان کے پاس اور بھی کجلے ہیں ان کا بھی شوک کرواتے ہیں ماشاءاللہ میں تو یہ کجلہ دیکھ کے بہت اچھا لگائے اللہ پاک بھائی کے شوک اسلامت رکھے اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کمنٹس بوکس میں ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بھی ماشاءاللہ ان کے کجلوں کا شوک کرواتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ان کے پاس بڑی اچھی اور خوبصورت ہے یہ فیمیل ہے اچھا سر اس کے مطلق بتائیے گا اس کی کیا ڈیٹیل ہے بھائی جانے یہ جو چھتری ہے نا ماشاءاللہ یہ اس سے کراس کروائی ہوئی ہے اچھا یہ بڑے جانور سے آپ نے کراس کروائی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ارزلٹ آیا ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے ماشاءاللہ اس کے پاؤں دیکھیں کتنے مضبوط ہیں سر جس طرح کے آم میں آپ کو پہلے بتا چکے جتنی بڑی مضبوط ہوگی ہائیڈ لیندھ جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اچھا ارزلٹ آپ کو ملے گا اور یہ اس کا یہ ارزلٹ آیا ماشاءاللہ دوستو دیکھیں پورا شجرہ ان کے پاس ہے یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ تقریباً دو دانت ہو رہے ہیں یہ فیمیل ہے ککی یہ سارے ہی جتنے ایک بلیڈ لائن کی ہے فیمیل بھی بلیڈ لائن کی اسی بلیڈ لائن کی ہے کلندری والے کی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ اس کی بھی تقریباً کوئی میرے اندازے سے کہ پانچ شے ماہ عمر ہے جی سر یہ کیا ہے یہ اس کا بھائی ہے بڑے بریڈر کا یہ اس کا بھائی ہے ٹھیک ہے تو اس کی عمر کتنی ہے اس کی چھے سات ماہ چھے سات ماہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت رہین ہے دیکھیں جنور اس کی بھی پاؤں مضبوط ہائٹ لیند اچھی ہے نکوڑ بھائی سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ دوستو گنجائش ہے ماشاءاللہ خوبصورت رہین ہے جنور ہے یہ دیکھیں کان بھی اچھی ہیں شکل بھی بہت اچھی ہے دوستو ضروری نہیں ہے کہ جس کے کان بڑے ہوں وہی کجلہ تھا کہ عثمان بھائی کجلے کجلے میں بھی پچاس ہزار کیٹا گریہ ہے دیکھیں تو یہ بھی تو کجلہ ہے یہ بھی پیور ہے لیکن اس کے ذرا تھوڑے سے کان جو ہے کہ بند ہیں تو باقی یہ بھی تو باشااللہ کجلہ ہے اس طرح یہ دیکھیں فی میل آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے سے پاؤں اس کے دیکھیں کتنے مضبوط ہیں خوبصورت فی میل ہے اچھا آگے سے بھی اس سے اکراس ہوئی ہے اس سے اکراس کروائی ہے ابھی اس سے ابھی آپ نے اکراس کروائی ہے دوستو میں دیکھیں میں ہاتھ لگا کے دکھاتا ہوں یہ کی بال نہیں یہ تانگیں مضبوط ہیں ماشاءاللہ جی اسمان بھائی اور جو آپ کے پاس جو کجلی ہیں یہی جو چھوٹی ہے اسی بلیڈ لین کی آپ لے کے آئے ہیں جی ٹھیک یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو نا یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ان کے نا چھوٹی کجلی انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ کجلے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو بھی اس کا ارزلٹ آئے گا وہ بھی آپ دوستو کے دکھاؤں گا یہ بلال بھائی ہیں یہ اسمان بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ مل کے یہ شو کر رہے ہیں جنوروں کا بڑا ہی اچھا دوستو ان کے آج سیٹ اپ پہ ہیں بڑا اچھا لگا ہے تو باقی ہمیں تو یہ جنور بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے یہ دیکھیں خوبصورتی ہیں جنوروں کے اوپر یہ دیکھیں ہر چیز نے آپ اللہ پاک نے ہر چیز کو بڑی خوبصورتی سے اور اچھے طریقے سے تحلی کی اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہوئی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ دوستو کے لیے اور شکینی ڈونڈ کے لائیں اور ان کو پرموڈ کر سکیں اس کے ساتھ آگا صدام عواز کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ